تعلق کرتے ہیں رشداروں کے ساتھ یہ وہ حضرات ہے یہ وہ وہ طبقہ ہے جن کی دعائیں اللہ رب العالمین کی بغدگاہ میں گویا کے قبول نہیں ہوتی والدین کا نافرمان والدین کا نافرمان اور یقین جن کے والدین موجود ہیں یہ ان کے بہت بڑی نعمت اور غنیمت کا موقع ہے کہ وہ ان کے قدموں میں گر کر اپنی گویا کے تمام خطاؤں کی تلافی کریں اور ان کو مائل با کرم کریں کہ وہ آج کی شب ان کے لئے مغفرت کی اور گویا کے درازی عمر کی دعا کریں اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے بارے میں صوفیان عظام اور علماء ربانیین نے یہ بیان فرمایا کہ جناب وہ ان کے قبر پر جا کر حاضری دیں ان کے لحصال سواب کی قسرت کریں تومید اللہ حب العالمین ان کی اس عمل کے وجہ سے رب کریم اپنے قرم کی برکت سے گویا کہ ان کے والدین کو ان سے راضی کروائے گا لیکن مختصر یہ کہ جتنے یہ افراد ہے لیکن آج وہ اگر صدقبل کے ساتھ طعبہ کر رہے تو ان کی بھی دعا اللہ کی بار کا مستجاب ہوتا ہے یعنی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعایں یعنی معاملات جو کہ ارضیاں یہ پیش کر رہے ہیں تو قبول نہیں ہوں گے چاہ جائے کہ جب تک وہ طعبہ نہ کریں ان کے ساتھ بھی یہ فرمائیے کہ اس رات میں جاغنا یا اس رات میں حساب کتاب کا پیش ہونا آمال کا بند ہونا یہ کس حد تک ثابت ہے یہ بھی حدیث کریمہ میں مضمون آیا لیکن اس سے پہلے میں دو چیزوں کے رضاہ کروں گا اسے علامہ صاحب نے اصطاق سرمایا ایک روایت میں مصور کے بارے میں بھی آیا ہے کہ جو شوقیا تصور بنانے والے ہیں ان کی بسرات بخشش نہیں ہوتی ہے اور مشلیم بلدعانہ نے قاتل کے بارے میں بھی آیا کہ خاشل کی بھی جنہا حق قتل کرنے والا ہے وہ بھی اس رات میں بخش جایا ہے اور ان کی بخشش حصل میں دعا کے رد کرنے پر موقوف نہیں ہے کہ اگر ان کے دعائیں مقبول نہیں ہوں گی تو بخشش کے دروازے بند بلکہ ان کے لئے بخشش کے دروازے ہی بند اللہ تبارک و تعالی نے یعنی دعا کریں نہ کریں ان کے لئے بخشش اس رات میں نہیں ہے اللہ تعالی نے سمجھ لیے یہ قانون بنا دیا ہے قائدہ بنا لیا ہے لیکن جبکہ یہ توبہ کرنا جس انداز سے توبہ کا جس گناہ پر حکم ہے تو اس کی اگر وہ شرح تقاضے پورے کرنے کے بعد پھر اللہ کے طرح حجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالی تو کفر و شرک کو بھی بخش دیتا ہے اگر زندگی میں اس کی توبہ کر لے جائے برنے کے بعد تو بخشش کے دروازے بند ہے لیکن یہ گناہ یقین کفر و شرک سے کام ہے اچھا مثال کے طور پر قصہ سلام ہوتا ہے فرش کیجئے یہ ایک عادی شرابی ہے وہ اس رات توبہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ اس باتے اقرار کریں کہ میں نے گناہ کیا پھر علامت کا اظہار کریں اور اس کے بعد ارادہ کریں اصل میں اس کی توبہ ہی اس کی گناہ کا اقرار ہے پہلے بات تو یہ جو توبہ ہی گناہ کا اقرار ہے کہ توبہ ہوتی ہی اس گناہ پر ہے کہ اس نے صادق زندگی میں کیا تو اقرار تو خود با خود ہوا توبہ کی شرط میں تین شرائط اب لے لیں کہ یہ بیسک یہ تین شرطیں ہوتی ہیں پوری ہوں گی تو مقصدت کہ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی یعنی توبہ قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی قلب میں پہلی یہ ہے کہ اس نے گناہ صادق زندگی میں کیا ہو اس پر توبہ کر رہا ہو دوسرا یہ توبہ کا ارادہ صرف اللہ کی خوف کی وجہ سے ہے دوسرا یہ تھی جب جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں آئندہ اسے نہ کرنے کا پختہ ارادہ یہ قلب میں ارادہ مضبوط ہونا چاہیے اگر تزبزب ہیں یا جیسے ہماری زبانی توبہ ہوتی ہے جسے آپ نے دیکھاؤ گے لوگ گائر پر کوئی ہے رونگ روڈ پر خصوصاً جب بسیں چلتے ہیں اور بیٹھ کے کاروں میں یہ ہاتھ لگاتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو یہ تو رسمی توبہ ہیں یہ اسیسے الفاظ پیدا کرنا واقعی دل اس بات پر بلکل مطمئن مضبوط اور پختہ ارادہ کے ساتھ ہو کہ آندہ اس گناہ کے کبھی نہیں کروں گا جب یہ تین شرائط جمع ہوں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک و ساتھ ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیش سے پیدا ہوا عامال نامے کے اپنے شاہد فرمایا اصل میں یہ صحف ملائکہ ہوتے ہیں یعنی ایک تو لوہ محفوظ پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام جو معاملات سے لکھوا دی ہیں وہ حضی ملسلیم کی روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی قدائش سے پچاس ہزار سال پہلے بندوں کی تقدیر لوہ محفوظ پہ لکھوا دی تھی اتنے قدیل چیز ہے پھر یہ دیں فرشتے ہوتے ہیں ان کو سال با سال اللہ تعالیٰ پورے سال کا سمجھ لے ایک کام ایک ورک ان کو دے دیتا ہے اور وہ صحیح کے شکل میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ایک سال تک عامال کیے وہ جن صحیحوں میں ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں نئے صحیح سے فرشتے کو جن دے جاتے ہیں کہ یہ آپ نے اس طرح سے رسک دینا ہے یہ شخص فلا فلا مرے گا فلا گھر میں فلا بچہ پیدا ہو گیا لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی یہ اگلے سال کا پورا حساب کتاب اس رات میں دیا جاتا ہے اب اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے اس نے اپنے پچھلے سال بہت گناہ کیے ہیں اور اس کی کتاب بند ہوتے ہوتے وہ گناہوں کا ہی سلسلہ چل رہا ہے لیکن اچانک وہ لمحات آتے ہیں کہ جہاں پہ اس کے دل پہ ایک ذرب لگتی ہے اور اس کو ایک ہدایت کی شمع اس کے دل میں روشن ہوتی ہے اور جیسے مغرب کا وقت آتا ہے وہ توبہ کی طرف چل جاتا ہے تو کیا اللہ کی ذات سے اس بات پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ مجھے پچھلی جو کتاب تھی جو گناہوں سے بھری بھی تھی وہ ید بہت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی دیکھیں اللہ تعالی سے حسن زن قائم رکھنا تو واجب ہے جب اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم جب میں بطاہ حرجو کرو گے تمہیں تمہاری بخش فرماؤں گا تمہارے توبہ قبول کروں گا تو اس وعدے پر یقین رکھنا واجب ہے بعض اوقات اللہ تعالی اپنے بندے سے خوش ہو کر اس کے نام اعمال میں لکھے ہوئے تمام گناہوں کے نیکے میں بدل دیتا ہے یہ قائدہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے جس پر اللہ تعالی خصوصی قرم فرمائے توبہ کا وعدہ ہر ایک کے ساتھ ہے جو توبہ کرے گا اللہ تعالی اس کی بخش ذریع فرمائے گا لیکن یہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے چاہے تو سب کے ساتھ ہی کر دیں لیکن یہ ہے کہ خصوصی طور پر اللہ کا یہ نام ہوتا ہے کہ کچھ بندے ایسی بھی ہوں گے کہ ان کے تمام اللہ تعالی گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا تو ہمیں اس سلسلے میں بھی حسن ظن اللہ سے قائم رکھنا چاہیے لیکن ان سجیلتوں کو سننے کے بعد اس کا ایک ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا اور یہ ذہن بنا لینا کہ پورے سال گناہ کریں گے آخری طائم میں آ کر معافی بھی مائن لیں گے جیسے آج کل ایک رسمی معافی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے جو ہمارے ایک مشاہدے میں آیا ہے بہرحال بدجمانی کو کسی سے نہیں کرنے چاہیے اس نے ذنے قائم رکھنا چاہیے لیکن جو طریقہ کار دیکھا ہے کہ مجھے معاف کر دیں یہ رات ختم ہو رہی ہے وہ رات آ رہی ہے سالہ اللہ تعالیٰ میں تلیم معاف کرتا نہیں کہتا جائے یہ کیسے آپ کی معافی اور توبہ کی کرینا اس بات کے پر کہ رسمی کارروائی پوری کرنا مقصود ہے یہ نہیں ہونا چاہیے دل کو اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ آدمی رجوع کرے اور ان اوقات کا انتظار نہ کرے کیونکہ موت ان اوقات کے ساتھ مقیب نہیں ہے وہ تو سال کے درمیان میں دیا سکتی ہے جتنی جلدی آدمی توبہ کر سکتا اسے کرنی چاہیے جیسے کہ مفتی صاحب نے ایک حوالہ دیا ایک ایس ایم ایس آپ بھی میں چاہوں گے انولف دسکشن میں رہیں اور چونکہ ظاہر ہے آپ موجود ہیں پروفیسر صاحب یسور محمد صاحب آپ بھی یہاں بھی تشریف فرمائیں ایک ہمارے ایک ایس ایم ایس جو ہے وہ کلچر چلا کہ ہر ایک جو ہے وہ ایک ایس ایم ایس کرتا پھر رہا ہے کہ جی میں نے اگر آپ کا دن دکھایا ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجئے مجھ سے کوئی خطہ ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے شب برات آ رہی ہے پندر وی شب بڑی شب ہے اور اس میں جو ہے وہ تمام آمال نامیں جو ہیں وہ پشلے بند کی جاتے ہیں نہیں کھوڑ جاتے ہیں کیا صرف معاف کرنے پہ ہی تمام تر معاملہ موقوف ہے یعنی تمام تر گناہ ہو رہے ہیں اور ہم یہ کہیں جی کہ میں نے کسی کا ذل دکھایا وہ مجھے معاف کر دیجئے تو میری بخشش ہو جائے گی میری مقفرت ہو جائے گی یہاں تک موقوف کیا جا سکتا ہے معاملہ دیکھیں اس کی تفصیل پر ابھی گفتگو ہو چکی ہے یعنی کہ زبان اگر استغفار کر رہی ہو تو آکھیں شرم سے اور ندامت سے دھکی ہوئی ہو مسلم امام احمد کے اندری روایت موجود ہے امام خرطبی علی رحمت نے بھی کئی سندوں کے ساتھ اس کو جمع کیا ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ جوالکریم تشیر فرماتے ایک شخص آیا اور وہ قبلہ روح ہو کر نماز اس نے شروع کرنے کی کوشش کی تو تین دفعہ اس نے زبانی کے کہا استغفر اللہ اور اس نے نماز کو شروع کر دیا جب نماز سے فارغ ہوا تو سیدنا مولا علی کرم اللہ اور جوالکریم نے اسے بلایا اور فرمائیے یہ تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو یہ کون سا طریقہ ہے توبہ کا کہ تم نے رفتار اور گفتاری تقرار کے ساتھ تم نے تین دفعہ کے دیا استغفر اللہ اور تم نے گویا کہ نماز شروع کر دی توبہ کے ذریعے تو جو فرمائی اور فرمائی کہ اگر تم واقعی میں استغفار کہتے ہو استغفار کہہ رہی ہے اور محسوس نے یہ شرائط بتایا ہے اس کے ساتھ جو روح استغفار ہے وہ ہے ندامت توبہ ہوا ندامہ جب تک کسی کے سامنے گویا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جو استغفار کے جملے کہے جا رہے ہیں اس میں اگر ندامت کا پہلو نہیں ہوگا تو توبہ کا تصور نہیں لیکن یہ حقوق العباد کے اندر جو ہے اس میں تو باقاعدہ ان کی رضا اور ان کی خوشنودی جو ہے وہ ملہود خاطر ہے لیکن بندہ اگر صدق دل کے ساتھ ان سے معافی مانگ رہا ہے اور وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ نئی بھائی میں تو معافی نہیں کروں گا لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ گویا کہ قوی امید ہے کہ جو اس نے آزم کر لیا کہ جو میں نے غلطی کی ہے اس سے استغفار کر رہا ہوں اور آئندہ میری ذات سے اس کو ضرر نہیں پہنچے گا تو بہت قوی امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے کر رب کریم اسے اس حق میں بھو ماہ فرمائے یہ وضاعت تو ہو گئے بہت خوبصورت وضاعت ہو گئی سوال میرا وہی رہا کہ بات یہ ہے کہ اگر گناہ دیگر ہیں مثال کے طور پر وہ شخص زنا بھی کر رہا ہے شراب بھی پی رہا ہے سود بھی لے رہا ہے ماباپ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے یعنی ان تمام گناہوں کی بات کر رہا ہوں جس کا اشارہ حدیث کے اندر ہے یا واضح طور پر جو بات ہے وہ تمام گناہ اپنی جگہ موجود ہے اور میں نے صرف اس بات کو تھاملی آئے کہ میں کسی کا دل نہ دکھاؤں چاہے وہ ایس ایم ایس کے ذریعے چاہے وہ اس کو جو ہے وہ اس سے مل کے میں اس سے معافی مانگوں لیکن وہ جو پندورہ بخص ہے وہ اپنی جگہ گناہوں کا بڑا ہوئے میں اپنے تمام معاملات کو اس بات پر موقف کر رہا ہوں کہ کسی کا دل جو ہے وہ میں صاف کر لوں تو میری بخشش و مقفلت ہو جائے بہت خوبصورت بات ہے اس میں ایک نقطہ میں بتاؤ کہ حقوق العباد سے پہلے ہم پر حقوق اللہ ہیں خدا کے بندوں کے لئے دل نرم گرمہ باد میں ہے پہلے خدا کی رحمت اور اس کے حکم کے تحت سر کسیل میں خم کرنا ضروری ہے آج لوگ کہتے ہیں کسی کا دل نہ دکھاؤ پہلے کے وقت کی نماز نہیں ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ حرام کھا رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ میں نے آپ کا دل دکھا مجواب کر دو اور وہ جو ترتیبات میں گناہوں کی ذکر کیے اس میں لگے ہوا ہے تو حقوق العباد تو بات کا درجہ ہے پہلے اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ حرمت اور یہ شرم کے تمام معاملات جوڑنے پڑیں گے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب تک ان تمام چیزوں سے رجوع کر کے سر تسریم خم نہ کیا جائے تو سر حقوق العباد کے لئے اس قسم کی جملے کہنے سے اس کو سبگدوشی نصیب نہیں ہوگی یہ فرمایے مفید صاحب موت کا تذکرہ اپنے کیا کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جیسا کہ ہم یہاں پر خبرستان میں بیٹھے ہیں اور برائے راست کی ٹرانسمیشن پوری دنیا میں دیکھی جاری ہے اور چینلز کی تاریخ تو پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اس جگہ کا چناؤ یا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو اس حقیقت کا بھی اندازہ ہو کہ ان خبروں کے اندر بادشاہ بھی ہیں فقیر بھی ہیں امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں ابھی تک خشیت الہی باقی ہے ہمارے اندر موت کو دیکھیں دھولتے کوئی بنے سکتا کیونکہ ہمارے اعتراف میں پیدر پر اٹھنے والے جنازے اخبارات میں بمبلاس کی خبریں ایسیڈنٹ کی خبریں یہ ہمیں موت کو یاد تو دلاتے رہتی ہیں لیکن دنیا کی فکریں اور دنیا کی مصرفیات اتنی ہم سے غالب آگئیں کہ اس موت کی یاد کے بعد جو ایک قل پر اس موت کا اثر مرتب ہونا چاہیے تھا وہ اثر مرتب نہیں ہو پاتا دل میں ایک کسافت پیدا ہو گئی سختی پیدا ہو گئی قصاوت بھی کہہ سکتے ہیں قصاوت زندگی بھی ہے اور سختی بھی پیدا ہو گئی ہے لہذا موت کو جس طریقہ سے یاد کرنا چاہیے ہم بسے یاد نہیں کرتے ہیں کسی کی کچھلی لیے لاش دیکھتے ہیں تو وقتی طور پر دل پر قل پر اثر تاری ہوتا ہے لیکن وہ اس کی کچھلیں پن